آگے سبق دیکھئے بھئی خاصیات باب تفاعل اس باب کی گیارہ خاصیات ہیں نمبر ایک تکلف نمبر دو تجنب نمبر تین لب سے ماخص نمبر چار تعمل نمبر پانچ اتخاذ نمبر چھے تدریج نمبر سات تحول نمبر آٹھ مطاوعت نمبر نو ابتدا نمبر دس سیرورت اور نمبر گیارہ ہے موافقت مجرد و افعال و تفعیل و استفعال باب تفاعل کی پہلی خاصیت ہے بھئی تکلف دیکھ رہے ہیں کتاب پر یعنی فاعل کا مصنوعی طور پر خود کو ماخص سے متصف ظاہر کرنا یا فاعل کا خود کو بناوٹی طور پر ماخص کی طرف منصوب کرنا جیسے تشجع زیدن زید نے خود کو شجاع یعنی دلیر ظاہر کیا یہ ہے تکلف بھئی مطلب زید شجاع ہے نہیں لیکن دکھلاوہ کس طرح کرتا ہے جیسے وہ کیا ہو شجاع ہو تو دیکھا اس نے دکھلاوہ کیا بناوٹ کی کہ تشجع زیدن کیا مانا زید نے بتکلف اپنے آپ کو بہادر بنایا بہادر دکھایا تشجع زیدن تو ماخص کیا ہے شجاعت ہے شجاعت بھئی تو ماخص سے اپنے آپ کو متصف ظاہر کیا زید نے اور دوسری مثال ہے تمرز زیدن دیکھو یہ مرض سے ہے مرض بیماری تمرز زیدن زید نے خود کو بتکلف مریض ظاہر کیا ان دونوں مثالوں میں فاعل زید نے مصنوعی طور پر اپنے آپ کو شجاعت یا مرض سے متصف ظاہر کیا اسی طرح تکووہ فزیدن زید نے بناوٹی طور پر خود کو کوفہ کی طرف منصوب کیا کوفہ شہر کا نام ہے اسی سے فیل بنا لیا تکووہ فا اور بابی تفعول سے ہے اور اس میں خاصہ ہے تکلف والا یعنی بتکلف اپنے آپ کو یعنی بناوٹی طور پر دکھلاوے کے لیے ایک چیز کا ایک چیز جیسی صورت اختیار کرنا بناوٹی طور پر ماخص کی طرف اپنی نسبت کرنا کہ میں کہاں کا رہنے والا ہوں کوفہ کا یعنی ان کوفہ والوں جیسی صورت اس نے اختیار کر لی بھئی یا اسی طرح تجوع یہ جوع سے ہے بھوک کو کہتے ہیں تو تجوع زید نے بتکلف اپنے آپ کو بھوکا ظاہر کیا کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے بھوک لگی نہیں تھی لیکن اس نے بناوٹ کیا کی دکھلاوہ کیا کیا کہ اسے بھوک لگی ہوئی ہے بھئی مانا سمجھ میں آگیا تکلف کسے کہتے ہیں فاعل بتکلف یہ ظاہر کرے کہ وہ ماخذ سے متصف ہے اس میں بھی ماخذ والی صفت موجود ہے جیسے تجوع جیسے اس میں بھی بھوک موجود ہے وہ بھوکا ہے یا ماخذ کی صفت موجود ہے یا ماخذ کی طرف اس نے بتکلف نسبت کی جیسے تکاو اس نے کس کی طرف نسبت کی کوفہ کی طرف نسبت کی یہ خاصیات یاد رکھنی ہے اینی کے مطابق پھر ترجمہ ہوتا ہے بھئی انی کے مطابق وہ فیل وغیرہ کا آپ ترجمہ کریں گے اگلی خاصیت ہے تجنب بھئی تجنب کے لغوی معنی ہے کنارکش ہونا یعنی بچنا الگ ہونا اور استلاحی معنی ہے فاعل کا ماخذ سے اجتناب و پرہیز کرنا جیسے تحووبتو یا تأثمتو تحووبتو اور تأثمتو کا ایک ہی معنی ہے گناہ سے بچنا میں گناہ سے بچا یا یوں کہو تحووبتو کیا معنی ہے بھئی دیکھو خوب عربی میں کہتے ہیں گناہ کو خوب اسی سے باب بنا لیا تحووبتو لیکن اس کا یہ معنی ہے نہیں گناہ کرنا بنا کس سے ہے خوب گناہ سے لیکن معنی کیا گناہ سے بچنا بھئی گناہ سے بچنا تو تحووبتو زید گناہ سے بچا اسی طرح اسم حمزہ سامیم اسم بھی کسے کہتے ہیں گناہ کو اسی سے باب بنا لیا تأثمتو زید کیا معنی ہے زید نے گناہ کیا یہ ترجمہ نہیں بھئی بلکہ کیا معنی ہے زید نے گناہ سے اپنے آپ کو بچایا بھئی تأثمتو دیکھئے کتاب پر نمبر دو تجنب اس کے لغی معنی ہے کنارہ کش ہونا اور استلاحی معنی ہیں فاعل کام ماخص سے اجتناب اوپر حیز کرنا جیسے تحووبتو تأثمتو میں گناہ سے بچا ماخص حوب اور اسم ان ہے دونوں بمانے گناہ کے تیسری خاصیت آگے ہے لب سے ماخص لب سے ماخص بھئی نام سے پتا چل رہا ہے ماخص کو پہننا ماخص کو پہننا جیسے خاتم عربی میں انگوٹھی کو کہتے ہیں اسی سے باب بنا لیا تختم زیدن کیا معنی زید نے انگوٹھی پہنی دیکھا ماخص پہنا یہ ہے لب سے ماخص دیکھئے کتاب پر نمبر تین لب سے ماخص اس کے معنی ہے فائل کا ماخص کو پہنا جیسے تختم زیدن یہ بالخاتمی یہ جو آگے لفظ کتابت کی غلطی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے بس صرف تختم زیدن یہ ہونا چاہیے آگے دیکھئے زید نے انگوٹھی پہنی اس مثال میں فائل نے ماخص یعنی خاتم پہنا ہے چوتھی خاصیت ہے تعمل تعمل دیکھئے کتاب پر اس کے لغوی معنی ہے کسی چیز کو کام میں لانا اور اسطلاحی معنی ہے فائل کا ماخص کو اس کام میں لانا جس کے لئے وہ بنا ہے جیسے تدہہنا زیدن زید نے تیل لگایا زید نے تیل لگایا دہن دہن کس کو کہتے ہیں تیل کو تو اسی سے باب بنا لیا تدہہنا اور کونسی صفت ہے اس میں تعمل صفت ہے جو چیز جس کام کے لئے بنی ہے اسی کے لئے اس کو استعمال کرنا تدہہنا زیدن یعنی زید نے جسم پر انہی سر وغیرہ پر تیل لگایا جیسے تدہہنا زیدن زید نے تیل کام میں لیا یعنی جسم پر ملا تا تر رس خالدن عربی زبان میں ترسن تا راسین تا دو نقطوں والی ہے ترسن یہ ڈھال کو کہتے ہیں بھئی ڈھال وہ جو جنگوں میں استعمال ہوتی ہے بھئی ایک تلوار اور ڈھال بھئی تلوار کے ذریعے وار کیا جاتا ہے تو ڈھال کے ذریعے اپنے آپ کو بچایا جاتا ہے تو اسی ترسن سے فیل بنا لیا بھئی تا تر رس خالدن کیا مانا خالد ڈھال کو کام میں لیا اور ڈھال کس لئے ہوتی اپنے آپ کو بچانے کی تو مانا ہوگا خالد نے ڈھال کے ذریعے اپنے آپ کو بچایا مانا سمجھ میں آیا دیکھئے کتاب پر تا تر رس خالدن خالد نے ڈھال کو کام میں لیا یعنی ڈھال سے اپنی حفاظت کی تخییم زیدن بھئی خیمہ خیمہ آپ جانتے ہیں وہ کپڑے کی گھر چھوٹا بنایا جاتا ہے اور اسی سے باپ بنا لیا تخییم زیدن تو تخییمہ کا کیا مانا خیمہ کو کام ملائے یعنی خیمہ تو یہ تعمل ہے کسی چیز کو کام میں لانا ماخص کو کام میں لانا اگلا خاصہ ہے کتاب پر دیکھئے اتخاذ اس کے لغوی معنی ہے پکڑنا اختیار کرنا اور بنانا اسطلاع میں اس کے چار معنی آتے ہیں چار معنی ہے اتخاذ کے اتخاذ کا لغوی معنی پکڑنا کسی چیز کو نمبر ایک پہلی صورت کیا ہے دیکھئے کتاب پر فاعل کا مفعول کو ماخص بنانا جیسے توسد زیدن الحجار عربی میں وسادتن کہتے ہیں تکیہ کو توجہ ہے وسادتن کسے کہتے ہیں تکیہ کو آخر میں گولتا ہے اسی سے باب بنا لیا توسد زیدن زیدن تکیہ بنایا الحجار کس کو پتھر کو تو دیکھئے کتاب جیسے توسد زیدن الحجار زید نے پتھر کو تکیہ بنایا فاعل یعنی زید نے مفعول الحجر کو ماخص وسادتن تکیہ بنایا بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ ایک صورت تھی پہلی صورت کیا فاعل جو ہے مفعول سے ماخص بنا لے زید نے دیکھو پتھر جو مفعول تھا اس سے کیا بنا لیا ماخص یعنی وسادہ بنا لیا تکیہ بنا لیا دوسری صورت دیکھئے کتاب میں فاعل کا ماخص بنانا ایجاد کرنا یعنی اس کو وجود دینا فاعل کا ماخص کو بنانا اور وجود دینا پہلے ماخص کا وجود نہیں تھا فاعل نے اس کا وجود دے دیا جیسے مثال آرہی ہے جیسے خیمہ خیمہ اور خیمہ ماخص ہے تخیم زیدن کیا مانا زیدن زیدن نے خیمہ بنایا کپڑے وغیرہ سے کیا بنا لیا خیمہ بنا لیا دیکھا ماخص کو وجود دے دیا خیمے سے بنائے نا باب تو جیسے کتاب پر دیکھئے جیسے تخیم میں نے کپڑے کو خیمہ بنایا فائل نے ماخص خیمہ ایجاد کیا تو دیکھا اس کے اندر تخیم کے اندر صفت تعمل بھی ہے اور صفت اتخاذ ماخص بھی ہے اس کے اندر تعمل والا خاصہ بھی ہے تخیم کے اندر توجہ ہے تخیم کے اندر تعمل والا خاصہ بھی ہے اور اتخاذ والا خاصہ بھی ہے کہ ماخص کو بنانا وجود دینا تیسری صورت ہے اتخاذ کی دیکھئے فائل کا ماخص کو اختیار کرنا جیسے تجنب زیدن یہ جنب سے ہے جنب جانب کو کہتے ہیں جانب تجنب زیدن کیا مانا زید نے ایک جانب اختیار کیا ایک طرف کو ہو گیا ایک کنارے پر ہو گیا کتے فائل کا ماخص کو اختیار کرنا جیسے تجنب زیدن زید نے ایک جانب اختیار کی کنارہ کش ہوا ماخص جنب ہے نمبر چار فائل کا مفعول کو ماخص میں لینا پکڑنا جیسے تاب با تزید سبی زید نے بچے کو بغل میں لیا زید نے بچے کو بغل میں لیا فائل نے مفعول کو ماخص عبیت یعنی بغل میں لیا بہی دیکھو عبیت عبیت کہتے ہیں بغل کو بغل کو ہاتھ کے نیچے کا حصہ جو ہے اور مثلا آپ سبق کے لیے جاتے ہیں تو کتابوں کو اس طرح پکڑتے ہیں کے ہاتھ کے نیچے اپنے سینے کے ساتھ ان کو دبا لیا یہ بھی گویا ایک طلح ہاتھ سے کس طرح ہے گویا کے بغل میں لینے کی طرح یا اسی طرح جیسے جب بچے کو اٹھاتے ہیں تو عموماً کیا ہوتا ہے مثلا ایک پاؤں اس کا اٹھانے والے کے پیچھے ہے ایک پاؤں آگے سینے کی طرف ہے دیکھو کیا اٹھایا ہوا ہے بچے کو بغل میں اٹھایا ہوا ہے سورة ذہن میں آرہی ہے تو اس کے لئے عربی میں ابت سے فیل بنا لیا تاب بغل میں کوئی چیز لینا تاب تل کتاب میں نے کتاب بغل میں اٹھائی یوں ہاتھ کے خاص ہیں دیکھو اٹھائی خاص کی کتنی صورتیں ہو گئیں چار ایک کیا تھا کہ فاعل مفعول سے ماخص بنا لے مفعول سے کیا کر لے ماخص بنا لے جیسے وسادت ان سے کیا بنا لیا توس زید نیل حجار زید نے کیا کیا پتھر کو تکیہ بنا لیا تکیہ بنا لیا یا جیسے توسد زید نیل کتاب زید نے کتاب کو کیا بنا لیا توس زید نیل کتاب زید نے کیا کیا کتاب کو تکیہ بنا لیا مثلا لیٹنے لگا کتاب کے اوپر سر رکھ کر لیٹ گیا یا توس زید نیل حجار زید نے کیا کیا بطھر کو تکیہ بنا لیا یہ معنی نہیں کتاب کو تکیہ بنانا ٹھیک ہے ویسے مثال ذکر کر رہا ہوں بات سمجھ میں آگئی اور دوسری صورت کیا تھی فائل ماخص کو کیا کر لے وجود دے جیسے تخیم زید زید نے کپڑے سے کیا بنا لیا خیمہ بنا لیا یا تیسری کیا تھی فائل کا ماخص کو اختیار کر لے تجنب زید زید نے کونے کو بنایا نہیں جانب کو بنایا نہیں بلکہ جانب کو اختیار کیا اسی طرح تاب بتا زید زید نے بغل میں کسی چیز کو لے لیا معنی سمجھ میں آگیا آگے دیکھئے بھئی نمبر چھے تدریج تدریج اقدام پانا ممکن ہو یا نہیں جیسے تجرع زید زید نے پانی گھونٹ گھونٹ پیا بھئی جرع توجہ ہے جرع کا معنی ہے گھونٹ بھئی اور اسی سے باب بنا لیا تجرع زید یعنی آہستہ آہستہ پانی پینا گھونٹ گھونٹ پانی پینا کوئی بھی چیز ہو گھونٹ گھونٹ پینا جبکہ پانی کا اقدام پینا ممکن ہے دیکھو اقدام پینا بھی ممکن وہ گلاس پانی پینا ہے وہ اقدام بھی پی سکتا ہے اور چاہے تو گھونٹ گھونٹ پی لے اور بعض اوقات ایک کام کو آہستہ آہستہ کیا جاتا ہے اور اکٹھا کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا جیسے کوئی شخص کہتا تحفظ القرآن میں نے قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے حفظ کیا اور قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے ہی یاد ہوتا ہے ایک دم سارا یاد نہیں ہوتا دیکھ آگے کتاب پر اور تحفظ القرآن میں نے قرآن کو بتدریج حفظ کیا جس کا ایک دم حفظ کرنا ممکن نہیں نمبر ساتھ ہے تحول تحول کے لغوی معنی ہے پھر نہ استلاحی معنی ہے فائل کا عین ماخذ یا مثل ماخذ ہو جانا تحول کا کیا معنی ہے پھر نہ پلٹ نہ حالت کا بدل جانا تو فائل کیا بن جائے خود ماخذ بن جائے یا ماخذ جیسا بن جائے جیسے مثلا آپ کہتے ہیں تنصر الرجل تنصر رجل یاد رکھو عربی زبان میں عیسائی جو ہے نصرانی ساتھ نصرانی اسی سے باب بنا لیا تنصر الرجل وہ آدمی کیا بن گیا نصرانی یعنی عیسائی بن گیا تو دیکھو ماخذ بن گیا وہ آدمی فائل خود عین ماخذ بن گیا اور کبھی ماخذ تو نہیں بنتا ماخذ جیسا بن جاتا ہے جیسے کوئی آدمی بہت زیادہ علم اس کے پاس ہو تو کہتے ہیں تبحر زید فی العلم زید علم کے اندر کس کی طرح ہو گیا تبحر لفظ سے پتا چاہ رہا ہے کس سے بنا ہے یہ بحر اور بحر سمندر کو کہتے ہیں دریانی سمندر کو تبحر زید زید سمندر جیسا ہو گیا فی العلم کس میں علم کے اندر جیسے سمندر بے انتہا وسیع ہے گویا اس کے پاس بھی علم بہت زیادہ ہے یا سخاوت میں بھی اسی طرح عربی میں کہتے ہیں کوئی شخ بہت زیادہ سخی ہو تو کہتے ہیں مثلا تبحر زید سخاوت میں سمندر کی طرح ہے تبحر زید فی سخ زید سخاوت میں سمندر کی طرح ہے جیسے سمندر دیکھو سمندر سے لوگ مچھلیاں پکڑتے ہیں موتی نکالتے ہیں اور سینکڑوں سال سے ہزاروں سال سے سلسلہ چل رہا ہے ان مچھلیاں میں موتیوں وغیرہ میں اور خزانہ میں اس کے کوئی کمی نہیں آئی تو جیسے اس کے خزانہ میں کوئی کمی نہیں آتی تو کوئی بہت بڑا سخی ہو تو اس کو بھی کہتے ہیں تابہ فلان وہ سمندر کی طرح ہے یعنی ہر ایک اس کی سخاوت ہر ایک تک پہنچتی ہے اور اس میں کسی قسم کی کمی نہیں آتی دیکھئے کتاب پر تحول کے لغی معنی ہے پھر نہ استلاحی معنی ہے فائل کا عین ماخذ یہ ایک صورت ہے فائل کیا بن جائے عین ماخذ یا مثل ماخذ ہو جانا یہ دوسری صورت ہے جیسے تنصر الرجل آدمی نصرانی ہو گیا فائل الرجل عین ماخذ یعنی نصرانی ہو گیا اور زید وسعت علم میں مثل دریا ہو گیا دریا نہیں سمندر ہونا چاہئے کیونکہ بحر سمندر کو کہتے ہیں زید وسعت علم میں مثل بحر ہو گیا مثل سمندر ہو گیا فائل مثل ماخذ بحر کی طرح ہو گیا صورت سمجھ میں آرہی زید سمندر نہیں بنا سمندر جیسا ہو گیا ہے اور اوپر کیا تھا تنصر الرجل آدمی کیا ہو گیا تھا نصرانی بن گیا تھا نصرانی جیسا نہیں ہوا تھا نصرانی بن گیا تھا تو یہ دو الگ الگ صورتیں ہیں آٹھوں خاص ساہد موافقت مجرد افعال تفعیل استفعال یعنی باب تفعیل کا ان ابواب کے معنی میں استعمال ہونا نمبر ایک موافقت مجرد کی مثال بھئی کبھی کبھر باب تفعیل سلاس مجرد کا ہم معنی بھی آتا ہے جیسے اس کی مثال ہے قبیل زید کا معنی زید نے قبول کیا اور تقبل زید کا بھی کیا معنی زید نے قبول کیا نمبر دو موافقت افعال کی مثال تبس سارا بہ معنی اب سارا دیکھو اب سارا کا معنی ہے دیکھنا اب سارا اور تبس سارا کا بھی یہی معنی باب افعال یہ معنی ہے موافقت افعال کی مثال تبس سارا اس نے دیکھا نمبر تین موافقت تفعیل کی مثال جیسے تکز بہ اس کو جھٹ لیا باب تفعیل بھئی کز زبا کا کیا معنی تھا جھوٹ لانا جھوٹ کی کسی کی طرف نسبت کرنا تو تکز زبا کا بھی یہی معنی ہے تو باب تفعیل کس کا معنی ہوا باب تفعیل کا نمبر چار ہے موافقت استفعال کی مثال تحوج بمان استحوج اس نے حاجت طلب کی بھئی استحوج باب استفعال ہے اس کا معنی ہے حاجت طلب کرنا یعنی ضرورت کسی سے مانگنا ضرورت کسی سے مانگنا کسی چیز کی ضرورت ہے وہ چیز کسی سے مانگنا اس کو کیا کہتے ہیں استحوج اور باب تفعیل کے اندر تحوج کا بھی یہی معنی ہے تو باب تفعیل کس کا ہم معنی ہو گیا باب استفعال کا بھئی یہ معنی تحوج بمانی استحوج اس نے حاجت طلب کی یعنی اپنی ضرورت مانگی اس سے نمبر نوہ نوہ خاصہ وہ مادہ سلاسی مجرد سے استعمال ہی نہیں ہوا سیدھا مزید فی میں استعمال ہوا ایک صورت ہے یہ ابتدا کی دوسری صورت کیا ابتدا کی کہ سلاسی مجرد میں اس کا اور معنی ہو اور یہاں پر آ کر اس کا اور معنی نیا معنی ہو جائے بلکل ہی الگ بھئی نمبر نوہ ابتدا اس کے معنی گزر چکے ہیں مثال توی یا زیدن زیدن یا وی لتا اے افسوس بھئی عرب افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں یا وی لتا ہی افسوس ہی افسوس تو یہ افسوس کو آواز دے رہے نیدہ دے رہے تو یہ اظہار غم کا طریقہ ہے کس کا طریقہ ہے اظہار غم کا کوئی غم میں یا وی لتا ہی افسوس اب اسی سے باب بنا لیا توی لزیدن کیا مانا زیدن نے کہا ہی افسوس تو یا وی لتا سے کیا بنا لیا توی الوی اور یہ مادہ مجرد میں استعمال نہیں اسی سے براہ راست کہا استعمال کر لیا باب تفاعل مجرد میں دیکھئے کتاب پر مجرد میں یہ مادہ سرے سے استعمال ہی نہیں اور تاکل لما زید ان زید نے بات کی جبکہ اس مادہ کا مجرد کلیمہ زخمی کرنے کے معنی میں مستعمل ہے یہ دوسری صورت آگئی ابتدا کی کہ مجرد میں ہے تو لیکن معنی کچھ اور ہے اور مزید بھی میں معنی کچھ اور جیسے جیسے کلیمہ یکلیمو اس کا معنی ہوتا ہے زخمی کرنا سلاسی مجرد میں لیکن اسی کو بابے تفعول میں لے آئے تکلم اب تکلم کا معنی زخمی کرنا نہیں تکلم کا معنی ہے بات کرنا گفتگو کرنا دیکھو بلکل ایک نیا معنی آگیا یہ ہے ابتدا آگے دیکھئے نمبر دس سیرورت کے معنی فاعل کا صاحب ماخذ ہونا جیسے بھئی مال مال سے ہی باب بنا لیا کیا معنی زید مال والا ہو گیا یعنی ماخذ والا ہو گیا زید کیا ہوا تمول کس سے بنا ہے ماخذ کیا ہے مال تو زید کیا ہوا تمول کا کیا تمول کا کیا معنی ماخذ والا یعنی مال والا ہو گیا جیسے تمولا زیدن زید صاحب مال یعنی مالدار ہو گیا تو ماخذ مال ہے نمبر گیا یہ تھا سیرورت سیرورت ہو جانا نمبر گیارہ متعوات تفعیل گیارہ خاصہ ہوئی متعوات تفعیل توجہ ہے یعنی باب تفعول کا باب تفعیل کے بعد اس غرص سے آنا کہ مفعول نے پہلے فیل کے فائل کے اثر کو قبول کر لیا ہے جیسے دیکھئے بھئی میں نے اس کو کاتا ٹکڑے ٹکڑے کیا اب پتہ نہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا یا نہیں تو آگے آگیا وہ کیا ہو گیا دیکھا یہ فائل کے اثر کو کس نے ظاہر کیا باب تفعیل اور پہلا فیل کس باب سے ہے باب تفعیل سے تو یہ باب تفعیل کی متعوات کے لیے کس کو لاتے ہیں باب تفعیل کو لاتے ہیں کتاب پر دیکھئے جیسے میں نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا پس وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا یا جیسے میں نے اس کو تحذیب سکھائی پس وہ محذب ہو گیا میں نے اس کو تحذیب سکھائی تحذیب کا معنی ہوتا ہے یہ درخت ہوتے ہیں پودے ہر یہ باغ وغیرہ میں سال میں ان کی شاخیں ادھر ادھر جو نکل آتی ہیں ان کے ہر کچھ حرصے کے بعد ان کو برابر کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں کٹتے ہیں اس کو کہتے ہیں تحذیب ذائد چیزوں کو کٹ دینا نکال دینا ذائد شاہوں کو یا یوں کہا آسان لفظوں میں اب اصلاح کرنا کسی چیز کی تو میں نے کہا اب پتہ نہیں اصلاح ہوئی یا نہیں ہوئی تو آگے میں باب تفعول لاؤں گا محذب ہو گیا یعنی اصلاح والا ہو گیا معنی سمجھ میں آگیا یعنی اس کی اصلاح ہو گیا تو یہ مطاوعات تفعیل ہے یہاں تک تمام باتیں سمجھ میں آگئیں آگے دیکھئے خاصیات باب مفاعلہ اس باب کی چار خاصیتیں ہیں بھئی میں کئی دفعہ بتلا چکا ہوں یہ جتنی خاصیتیں بیان کر رہے ہیں یہ ہی نہیں ہیں اور بھی خاصیات ہیں اور علماء نے ذکر کی ہیں کتابوں میں لیکن یہ ابتدائی درجہ کے طلبہ ہیں تو ان کے لئے کچھ موٹی موٹی خاصیات ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں اس باب کی چار خاصیتیں ہیں نمبر ایک مشارکت نمبر دو تحسییت نمبر تین ابتداء نمبر چار موافقت مجرد افعال تفعیل تفاعل نمبر ایک مشارکت اس کے لغی معنی ہے باہم شریک ہونا اور استلاحی معنی ہے دو شخصوں کا کسی کام میں اس طور پر شریک ہونا کہ ہر ایک معنی کے اعتبار سے فاعل بھی ہو اور مفعول بھی مگر لفظوں میں ایک فاعل اور دوسرا مفعول ہوگا جیسے قاتل زیدن عمرن زیدن عمرن نے باہم ایک دوسرے سے جنگ کی توجہ ہے دیکھو قاتل زیدن عمرن قاتل کا معنی جھگڑا کرنا بھئی جنگ کرنا اب قاتل زیدن عمرن لفظوں پہ غور کرو زیدن فاعل ہے اور عمرن مفعول ہے لیکن فیل دونوں طرف سے ہے یعنی جنگ زیدنے بھی کی ہے اور جنگ عمرنے بھی کی ہے اور دونوں معنی کے اعتبار سے مفہول بھی ہیں زیدنے عمر سے جنگ کی ہے تو عمر نے زید سے جنگ کی ہے یہ ہے مشارکت دو افراد کا دو چیزوں کا کسی فیل کے اندر شریک ہونا یہ کیا ہے مشارکت اس کے لئے کون سا باب استعمال کرتے ہیں باب مفاعل اور اسی طرح باب تفاعل بھی وہ بھی آگے آ رہا ہے تو کہتے ہیں دو شخصوں کا کسی کام میں اس طور پر شریک ہونا کہ ہر ایک معنی کے اعتبار سے فاعل بھی ہو اور مفعول بھی مگر لفظوں میں ایک فائل اور دوسرہ مفعول ہوگا بھئی لفظوں میں ایک فائل ہوگا دوسرہ مفعول کیونکہ آگے باب تفاعل آ رہا ہے وہاں دونوں فائل ہوں گے لفظوں میں تزارب زیدن و عمرن تزارب زیدن و عمرن اور یہاں پر یہاں قاتل زیدن عمرن یہاں ایک فائل اور ایک مفعول دیکھئے کتاب پر زید اور عمرن ایک دوسرے سے جنگ کی زید اور عمر جنگ میں باہم شریک ہیں ہر ایک فائل بھی ہے اور مفعول بھی لیکن لفظ میں زید کو فائل اور عمر کو مفعول ظاہر کیا گیا ہے اور یہ بھی یاد رکھنا باب مفعول میں یہ ضروری نہیں ہے کہ فائل ہمیشہ دونوں جانب سے ہو ہاں عموماً فائل کیا ہوگا دونوں جانب سے ہوگا ہمیشہ نہیں ہمیشہ نہیں کبھی فائل ایک جانب سے بھی پایا جا سکتا ہے جیسے وہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں منافقین کیا کرتے ہیں اللہ کو یہ دیکھو ایک جانب سے ہے یہ ایک جانب سے فائل ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں بھئی معنی سمجھ میں آیا یا جیسے آپ کہتے ہیں عربی میں عاقبت اللسہ عاقب یعاقب معاقبتن باب مفعلا ہے اور عاقبہ کے معنی ہے سزا دینا عاقبت اللسہ لس لام اور سواد مشدد ہے لسن یہ عربی میں چور کو کہتے ہیں عاقبت اللسہ میں نے اس چور کو سزا دی اب یہ ایک جانب سے فائل ہے یہ نہ نہ نہیں کہ اس میں نے اسے سزا دی اور اس نے مجھے سزا دی نہیں ایک جانب سے فیل ہے بھئی تو مشارکت اس باب کا خاصہ ہے لیکن یہ نہیں کہ ہر لفظ اس باب سے جو بھی لفظ آئے آپ اس میں یہ مشارکت تلاش کریں نہیں ہر ایک میں نہیں ہر ایک میں نہیں ہوگا آگے دیکھئے نمبر دو تصییر بھئی یعنی فائل کا مفعول کو صاحب ماخص بنانا جیسے عافاک اللہ بھئی دیکھئے عافیت عافیت کہتے ہیں سلامتی کو عافیت کسے کہتے ہیں سلامتی کو بھئی یعنی ہر طرح کے امراض سے بھی سلامتی ہو اور عافتوں سے بھی سلامتی ہو تو اس کو کہتے ہیں عافیت اسی سے باب بنا لیا عافی معافاتا اور اس میں ہے تصییر کیا معنی توجہ ہے کیا معنی تصییر کر دینا بنا دینا دیکھو لفظوں سے ہی پتہ چل رہا ہے کیا معنی دوسرے کو ماخص والا بنا دینا عافیت ہے نا ماخص تو تصییر کا کیا معنی دوسرے کو بنانا دوسرے کو کر دینا تو عافیت سے کیا معنی ہوا دوسرے کو عافیت والا بنانا دیکھئے کتاب پر یعنی فاعل کا مفعول کو صاحبِ ماخذ بنانا جیسے اللہ تجھے عافیت والا بنا دے دعایہ جملہ ہے لفظِ اللہ فاعل ہے اور عافیت ماخذ ہے کاف ضمیرِ خطاب مفعول ہے آگے دیکھئے نمبر تین ہے ابتداء وہ مادہ جو مجرد میں استعمال نہ ہو اس کی مثال زید نے اپنی زمین کی حد دوسرے کی زمین کی حد سے ملا دی زید نے اپنی زمین کی حد دوسرے کی زمین کے ساتھ ملا دی جوڑ دیا مصدر اس کا المتاخمہ ہے مجرد میں یہ مادہ مستعمل نہیں مجرد میں یہ مادہ مستعمل نہیں بھئی مادہ کیا ہے مجرد میں استعمال نہیں یہ تو ایک صورت تھی کہ مجرد میں ایک مادہ استعمال ہی نہیں اور سیدھا کہاں استعمال کر لیا جائے سلاسی مزید میں اور ابتدا کی دوسری صورت کیا تھی مجرد میں مانا اور ہو اور مزید میں مانا اور دیکھیں آگے جس مادہ کا مجرد کسی اور مانا میں مستعمل ہو اس کی مثال قاسا زیدن حادی شدت قاسا یقاسی مقاسات کا معنی ہے برداشت کرنا تو قاسا زیدن زید نے برداشت کی حادی شدت اس شدت اور تکلیف کو زید نے اس تکلیف کا رنج برداشت کیا رنج کہتے ہیں دکھ غم جبکہ اس کا مجرد قصوتن یہ باب نصرہ سے ہے قصا یقسو قصوتن بمانے سختی دل مستعمل ہے اس کا معنی ہے سخت دل ہونا قصا یقسو قصوہ کا کیا معنی ہے تو مجرد میں اس کا معنی ہے دل کا سخت ہونا اور مزید فی میں اس کا کیا معنی ہے قاسا یقاسی مقاسات کا معنی ہے برداشت کرنا تکلیف برداشت کرنا تو الگ معنی ہے آگے دیکھئے نمبر چار موافقت مجرد و افعال و تفعیل و تفعیل یعنی باب مفعالہ کا ان ابواب کے موافق اور ہم معنی ہونا نمبر ایک موافقت مجرد کی مثال سافرہ زیدن بمانے سافرہ زیدن زید نے سفر کیا بھئی سلاسی مجرد میں کہتے ہیں سافرہ اس نے سفر کیا اور باب مفعالہ میں لے جاؤ سافرہ اس کا بھی وہی معنی ہے تو سافرہ کا بھی وہی معنی اور سافرہ کا بھی وہی معنی سفر کرنا یا دوسری مثال لے لو جہدہ اور جہدہ جہدہ کا معنی بھی کوشش کرنا اور جہدہ کا معنی بھی کوشش کرنا تو دیکھو مفعالہ کس کا ہم معنی ہوا سلاسی مجرد آگے دیکھئے نمبر دو موافقت افعال کی مثال باعدتوہ بمانہ ابعدتوہ میں نے اس کو دور کیا بھئی باب افعال میں دور کرنے کیلئے کہتے ہیں ابعادہ یبعید ابعادن کسی کو دور کرنا ہو اور باب مفعالہ میں بھی باعدہ یبعید مبعادہ کہ یہی معنی ہے بھئی تو باب مفعالہ کس کا ہم معنی ہوا باب افعال یہ معنی ہے موافقت افعال کی مثال باعدتوہ بمانہ ابعدتوہ میں نے اس کو دور کیا یہ دوسری مثال لکھ لیں شابہ اور اشبہ اشبہ کے معنی کسی کے مشابہ ہونا باب افعال ہے اشبہ اور شابہ کے بھی وہی معنی ہے کسی کے مشابہ ہونا اشبہ زید عمران زید کس کے مشابہ ہے عمر کے اور شابہ زید عمران اس کا بھی وہی معنی زید کس کے مشابہ ہوا عمر کے مشابہ ہوا شابہ اور اشبہ آگے دیکھئے نمبر تین موافقت تفاعل کی مثال شاتما زید عمران بمانے تشاتما زید اور عمر نے باہم گالم گلوچ کی بھائی باب تفاعل میں کہتے ہیں تشاتما زید و عمران کیا مانا شتم گالی کو کہتے ہیں تشاتما زید و عمران زید اور عمر نے ایک دوسرے کو گالی دی باب مفاعلہ کے اندر بھی یہی معنی ہے شاتما زید عمران زید اور عمر نے گسے کو گالی دی آگے دیکھئے نمبر چار موافقت تفعیل کی مثال زاعفتو بمانے زاعفتو میں نے دگنا کیا زاعفہ کا معنی بھی کسی چیز کو دگنا کرنا اور زاعفہ کا معنی بھی دگنا کرنا تو باب مفاعلہ کس کے معنی میں ہوا باب تفعیل یعنی دونوں کا ایک ہی معنی ہے بھئی یا دوسری مثال ہے فاہما اور فہما فہما کا معنی سمجھانا باب تفعیل ہے اور فاہما کا معنی بھی سمجھانا یہ باب مفاعلہ ہے تو باب مفاعلہ باب تفعیل کے ہم معنی ہے آگے دیکھئے بھئی خاصیات باب تفعیل اس باب کی پانچ خاصیتیں ہیں نمبر ایک ابتداء نمبر دو تشارک نمبر تین تخییل نمبر چار متاوعت مفاعلہ بمانے افعال نمبر پانچ موافقت مجرد افعال نمبر ایک ابتداء جیسے تداحق بمانے تداخل یا یوں کہا جیسے تداحق بمانے تداخل گھل مل جانا بہم ایک دوسرے میں داخل ہو جانا معنی سمجھ میں آرہا ہے تو تداخل کے معنی میں ہے کیا تداحق اور آگے لکھے اس کا مجرد مستعمل نہیں یہ تداحق کا مجرد یعنی یہ سلاسی مجرد میں نہیں آیا یا مادہ براہ راست کس میں استعمال ہوا ہے مزید کے اندر تو یہ ہے ابتداء گھل مل جانا آپس میں دوسرے میں داخل ہو جانا اور تبارکہ بابرکت ہوا اس کا مجرد بوروک ہے بھئی بارکہ یابرکو بوروکن کا معنی ہوتا ہے اونٹ کا بیٹھنا بارکہ یابرکو بوروکن بوروکن نصارہ ہے بھئی نصارہ تو سلاسی مجرد سلاسی مجرد میں اس کا معنی ہوا اونٹ کا بیٹھنا اور اسی کو مزید فی میں لے گئے تبارکہ تو اس کا معنی کیا ہے بابرکت ہونا دیکھو الگ نیا معنی آ گیا تو یہ ہے ابتداء دوسرا خاصہ دیکھئے بھئی تشارک تشارک بمانے مشارکت ہے جو باب مفعالہ کی خاصیت ہے البتہ لفظ کے اعتبار سے مشارکت اور تشارک میں یہ فرق ہے کہ مشارکت میں ایک شریک فاعل ہوتا ہے اور دوسرا مفعول جبکہ تشارک میں ہر ایک فاعل ہوتا ہے مفعول نہیں ہوتا جیسے زید اور عمر نے باہم گالم گلوچ کی یہاں معنی میں ہر ایک زید اور عمر فاعل بھی ہیں اور مفعول بھی لیکن لفظوں میں دونوں فاعل ہیں باب مفعالہ میں کیا ہوتا تھا ایک لفظوں میں فاعل ہوتا تھا اور ایک لفظوں میں مفعول لیکن باب تفاعل میں یہ تشارک ہے ایک ہے مشارکت اور ایک ہے تشارک دونوں میں فرق کیا بتلایا کہ مشارکت میں دونوں فاعل بھی ہیں اور دونوں مفعول اور تشارک میں دونوں لفظوں میں کیا ہوں گے فاعل ہاں معنی میں دونوں فاعل بھی ہیں اور مفعول بھی لیکن لفظوں میں فرق آ گیا بھئی بلکہ یہ حاشیہ بھی دیکھ رہے ہیں نمبر ایک فائدہ کہتے ہیں مشارکت باب مفعلہ اور تشارک باب تفاعل کی خاصیت ہے ان دونوں میں لفظی فرق کہ مشارکت میں ایک شریک لفظاً مرفوع یعنی فائل ہوتا ہے اور دوسر شریک لفظاً منصوب یعنی مفعول ہوتا ہے اس کے علاوہ معنی کے اعتبار سے یہ فرق بھی ہے کہ مفعلہ میں دونوں شریک ایک ساتھ فائل بھی ہوتے ہیں اور مفعول بھی صرف فائل یا صرف مفعول نہیں ہوتے جبکہ تشارک میں جس طرح لفظ کے اعتبار سے دونوں شریک فائل مرفوع ہوتے ہیں نہ کہ مفعول بھی ہی اسی طرح معنی میں دونوں فائل ہوتے ہیں جیسے طرف آ زہد و عمر حجران زہد اور عمر نے مل کر ایک پتھر اٹھایا بھئی دیکھئے ادھر دیکھئے مشارکت میں ایک لفظوں میں فائل ہے اور دوسرا مفعول اور معنی کی اعتبار سے دونوں فائل بھی ہیں اور دونوں مفعول بھی ہیں لیکن تشارک میں ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا کہ دونوں کیا ہوں فائل بھی ہوں اور مفعول کبھی ہوں گے اور کبھی ایسا بھی ہوگا کہ دونوں مل کر کوئی کام کرتے ہیں جیسے ترافع زہد و عمر شیئن حجران زہد اور عمر نے مل کر کیا کیا پتھر کو اٹھایا اب دیکھو دونوں فائل ہیں یہاں اور مفعول پتھر ہے دونوں میں سے کوئی بھی مفعول نہیں حالانکہ مشارکت میں کیا تھا ایک فائل ہوتا تو مفعول بھی وہی ہوتا تھا اور دوسرا مفعول ہے تو فائل بھی وہی ہوتا تھا لیکن یہاں ایک تیسری چیز مفعول آ گئی دونوں فائل ہیں مفعول نہیں ہیں بھئی آگے دیکھئے کتاب پر زہد اور عمر دونوں سے صرف صدور فیل ہوا دونوں پر فیل واقع نہیں ہوا وقوع فیل مفعول پر ہوتا ہے اس معنی میں تفاعل کم استعمال ہوتا ہے فرق سمجھ میں آ گیا آگے دیکھئے نمبر تین ہے تخییل بھئی اس کے لوگی معنی ہے وہم میں ڈالنا یعنی خیال میں ڈالنا تخییل نام سے ہی پتا چل رہا ہے دوسرے کے خیال میں ڈالنا وہم میں ڈالنا آگے دیکھئے استلاحی معنی ہے فائل کا بناوٹی طور پر خود کو ماخذ کے ساتھ متصف دکھانا بھئی ابھی ایک خاصہ پڑھا تھا بتکلف کیا کرنا بتکلف ایک چیز کے ساتھ اپنے آپ کو متصف ظاہر کرنا یہ تخییل بھی اسی طرح ہے اس میں بھی بتکلف ہوتا ہے دکھاوا ہوتا ہے جھوٹ تکلف مریض بنا مریض تھا نہیں لیکن دکھایا کہ اس کی طرح اس نے اپنے آپ کو مریض کی طرح یا تشجع زیدن زید شجع تھا نہیں لیکن بناوٹ کی اپنے آپ کو کس طرح ظاہر کیا یا تکوفہ زیدن زید کوفہ کا نہیں تھا لیکن اس نے صورت کس جیسی اختیار کی کوفہ والوں جیسی بتکلف اپنے آپ کو کوفہ والوں جیسا بنایا یا بتکلف اپنے آپ کی کوفہ والوں کی طرف نسبت کی جھوٹ موٹ کی بناوٹ کی دکھلاوہ کیا تخییل بھی اسی طرح ہے بھئی اس میں بھی بناوٹ ہے اور جھوٹ موٹ ہے بھئی دوسرے کے خیال میں ایک بات ڈالنا جیسے تمارازہ زیدن کیا معنی زید نے خود کو مریض ظاہر کیا دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو کیا دکھایا کہ میں مریض ہوں حالانکہ وہ مریض نہیں تھا یا جیسے تجاہل زیدن کیا معنی زید نے اپنے آپ کو جاہل ظاہر کیا کہ مجھے تو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اس میں فرق کیا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ ایک ہے تکلف ایک ہے تخییل دونوں میں بناوٹ ہے دونوں میں دکھاوا ہے لیکن فرق یہ ہے توجہ ہے فرق یہ ہے کہ تکلف جس چیز جس صفت کے اپنے اندر ظاہر کر رہا ہے جس صفت کے ساتھ اپنے آپ کو متصف دکھا رہا ہے وہ صفت مطلوب بھی ہوگی کیا ہوگی مطلوب بھی ہوگی پسندیدہ ہوگی اچھی ہوگی اور تخییل کے اندر جس صفت کے ساتھ اپنے آپ کو متصف کر رہا ہے اور دکھلا رہا ہے وہ مطلوب اور پسندیدہ نہیں جیسے تَمَارَزَ زَائِدٌ اب کس اپنے آپ کو کیا دیکھا ظاہر کیا مریض حالانکہ مرس پسندیدہ نہیں مطلوب نہیں یہ تَجَاحَلَ زَائِدٌ زید نے اپنے آپ کو کیا ظاہر کیا جاہل حالانکہ جہالت یہ تو پسندیدہ نہیں مطلوب نہیں جبکہ وہاں پر تکلف کے اندر وہ صفت پسندیدہ اور مطلوب ہوتی ہے جیسے تَشَجَّعَ زَائِدٌ زید نے بتکلف اپنے آپ کو کیا بد دکھایا شجع دیکھو شجعات پسندیدہ ہے مطلوب ہے سورہ سمجھ میں آگئے يَتَقَوَّفَ بتکلف اپنے آپ کو کیا بد دکھایا کوفہ والا دکھایا دیکھو کوفہ والا ہونا معلوم ہے اس کو مطلوب ہے اس کو پسندیدہ لیکن یہ اکثری ہے کلی نہیں بات سمجھ میں آگئے جیسے تَمَرَّزَ زَائِدٌ زید نے بتکلف اپنے آپ کو مریض بنایا حالانکہ مرض پسندیدہ نہیں لیکن بہرحال فرق عمومی فرق یہ ہے عام طور پر کہ تکلف کے اندر جس صفت کے ساتھ اپنے آپ کو متصف ظاہر کرے گا وہ مطلوب ہوگی پسندیدہ ہوگی اور تخییر کے اندر جس صفت کے ساتھ اپنے آپ کو متصف ظاہر کرے گا وہ پسندیدہ نہیں ہوگی مطلوب نہیں ہوگی فرق سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں نمبر تین تخییر اس کی لغی معنی ہے وہم میں ڈالنا استلاحی معنی ہے فائل کا بناوٹی طور پر خود کو ماخص کے ساتھ متصف دکھانا حالانکہ فائل نہ واقع میں ماخص سے متصف ہو اور نہ ہی فائل کو ماخص کا حصول مطلوب ہو جیسے تَمَارَزَ زَائِدٌ زید نے خود کو بیمار ظاہر کیا حالانکہ وہ بیمار نہیں ہے یا اور اس کی مثال جیسے تَعَارَجَ زَائِدٌ عارج لنگڑا ہونا بھئی عارج لنگڑے کو کہتے ہیں تو اسی عارج سے باب ہے کیا تَعَارَجَ باب زید نے کیا کیا اپنے آپ کو لنگڑا ظاہر کیا آگے دیکھئے نمبر چار مطاوعت مفاعل بمانِ افعال دیکھئے بھئی نمبر چار کیا ہے مطاوعت مفاعل ادھر دیکھئے مطاوعت مفاعل کیا مانا بابِ تَفَاعُل کس کے بعد آیا مفاعلہ کے بعد کس لیے اس کے اثر کو ظاہر کرنے کے لیے جیسے پیچھے آیا تھا کیا آیا تھا قَطَّعَتُ الصَّوْبَ فَتَقَطْعَ میں نے کپڑے کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا جیسے آیا تھا قَطَّعَتُهُ فَتَقَطْعَ میں نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تو وہ مطاوعت میں فائل کے اثر کو ظاہر کرتا ہے عباد والا فیل یہاں کیا آیا دیکھو نمبر چار کیا ہے بابِ تفاعل کا خاصہ مطاوعتِ مفاعلہ توجہ ہے یعنی پہلے کونسا باب آئے گا بابِ مفاعلہ اس کے بعد کونسا باب آئے گا یہ خاصیات کس کی پڑھ رہے ہیں تفاعل کی اس کے بعد تفاعل آئے گا تو مطاوعت کرے گا کس کی توجہ ہے مطاوعت میں کیا ہوتا ہے دو فیل ذکر ہوتے ہیں پہلے ایک فیل ذکر کیا پھر دوسرے فیل نے آ کر بتلایا کہ مفعول نے اثر کو کیا کر لیا ہے قبول کر لیا ہے تو مطاوعتِ مفاعلہ یعنی بابِ تفاعل کس کی مطاوعت کے لیے آتا ہے مفاعلہ یعنی پہلا فیل کس کا ہوگا بابِ مفاعلہ اور دوسرا فیل کس کا ہوگا بابِ تفاعل کا وہ بتلائے گا کہ مفعول نے فائل کے اثر کو قبول کر لیا لیکن یاد رکھو یہ جو پہلے باب مفعلہ آیا یہ باب افعال کے معنی میں ہونا چاہیے کس معنی میں ہے تو مفعلہ لیکن معنی میں کس کے ہے باب افعال کے تو پھر اس کے لئے کیا آئے گا اس کے متعویات کے لئے باب تفاعل آئے گا بات سمجھ میں آگئی دیکھئے پھر کتاب پر متعویات مفعلہ بمانعہ افعال باب تفاعل کا باب مفعلہ جو افعال کے ہم معنی ہو کے بعد اس غرص سے آنا کے بعد اس غرص سے آنا کہ مفعول نے پہلے فعل کے اثر کو قبول کیا ہے جیسے باعتوہو فتباعدہ میں نے اس کو دور کیا پس وہ دور ہو گیا یہاں تباعدہ تفاعل ایسے باعدہ مفعلہ کے متعویہ ہے جو ابعدہ یعنی افعال کے ہم معنی ہے کیا معنی یعنی یہ کہ پھر نظر رکھو باعتوہو فتباعدہ متعویہ کے لئے فتباعدہ آیا باب تفاعل آیا کس کی متعویہ کے لئے آیا باعتو یعنی کونسا باب ہے مفعلہ ہے لیکن یہ مفعلہ کس معنی میں ہے افعال یعنی ابعدہ کے معنی میں ہے آگے دیکھئے نمبر پانچ موافقت مجرد و افعال یعنی باب تفاعل کا بھی مجرد یا باب افعال کے ہم معنی استعمال ہوتا ہے موافقت مجرد کی مثال تعالی بمانے علا بلند ہوا علا یعلو کا کیا معنی بلند ہونا انچہ ہونا بسی طرح باب تفاعل ہے تعالی بلند ہونا دیکھا اس میں فعل ایک ہی جانب سے ہے دونوں جانب سے ہمیشہ یہاں فعل ہونا ضروری نہیں تعالی کا معنی بلند ہونا آپ بھی کہتے ہیں قال اللہ تعالی اللہ تعالی نے فرمایا تو یہ تعالی کیا ہے باب تفاعل کا فعل ہے یعنی بلند ہوا یعنی اللہ کی ذات بڑی اونچی بڑی بلند ہے آگے دیکھئے موافقت افعال کی مثال تیامنہ بمانے آئے مانا تیامنہ بمانے آئے مانا آگے کیا ہے یمن میں داخل ہوا یمن میں نہیں داخل ہوا یہ معنی تو درست نہیں لگتے اس کا معنی ہوتا ہے تیامن کا معنی ہوتا ہے دائیں طرف سے کوئی کام شروع کرنا اور آئے مانا کی بھی یہی معنی ہے دائیں طرف سے ہونا دائیں طرف کو جانا یعنی دائیں طرف سے کوئی کام شروع کرنا تو تیامن باب تفاعل کس کے معنی میں ہے اے منبابِ افعال کے معنی میں ہے دائیں طرف سے کوئی کام شروع کرنا سمجھ میں آیا حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تیامن پسند تھا دائیں طرف سے کام کا شروع کرنا پسند تھا حتیٰ کہ آپ جوتے وغیرہ بھی پہنتے تو پہلے دائیں طرف سے ابتداء فرماتے ہیں یعنی دائیں پاؤں میں پہنتے بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا سارا کوئی بات ایسی تو نہیں پوچھنے والی ایک اور بات میرے ذہن میں آئی بھئی یاد رکھو آپ اگلے سال سالسہ میں جائیں گے اور نفحت العرب پڑھیں گے اچھا اس سال بھی اگر ہو سکے مسن قدوری وغیرہ ہے اور کونسی کتاب ہے آپ کی آزاد و طالبین ہے اور آپ یوں کریں اس سال بھی کسی کتاب کے دو چار آٹھ دس صفات ہر ابھی کے زبردست بہترین زبانی یاد کر لیں ٹھیک ہے ایسی یاد کر لیں جیسے قل ہو اللہ ہوتی ہے یعنی اس کو روز دہرائیں روز کسی کو سناتے جائیں آٹھ دس صفات کم مسکم کم مسجدہ ادا ہو جائیں تو اور اچھا ہے اسی طرح اگلے سال آپ پڑھیں گے تو مثلا ادب کی کتاب نفحت العرب آئے گی اس میں سے کچھ صفات زبانی یاد کر لینا اور ان کو روز دہرانا آپس میں ایک دوسرے کو سنانا اور اس کو قل ہو اللہ کی طرح یاد کر لینا اسی طرح اس کے آخر میں کچھ اشعار ہیں وہ بھی جو جو استاذ پڑھاتے جائیں اشعار میں بھی کم مسکم آٹھ دس صفات پندرہ صفات اسی طرح نصر کے اندر بھی دس پندرہ بیس صفات سارے سال میں کم مسکم زبانی اس بہترین یاد کر لینا لیکن ایسا نہیں کہ بھول جائیں قل ہو اللہ کی طرح اور پھر اگلے سال بھی ان پہ ایک دو دفعہ نظر ڈال لینا پھر وہ تاکہ بھول لینا پھر اگلے سال اس سے اگلے سال آپ جائیں گے رابعہ میں رابعہ میں مقامات آئے گی اس کے بھی کم مسکم بیس تیس چالیس یا پچاس صفات کم مسکم ضرور بلکل قل ہو اللہ کی طرح یاد کرنا ترجمے کے ساتھ یہ ساری چیزیں ترجمے کے ساتھ آپ نے یاد کرنی ہے اسی طرح اگلے سال پھر اشعار آئیں گے وہ بھی اشعار بھی آپ نے کئی صفات زبانی یاد کرنے ہیں تھوڑی تھوڑی محنت کے ساتھ بھی اگر آپ کریں تو سال میں اچھے خاصے صفات یاد ہو جائیں گے اور روز ان کو دہرائیں جیسے اب وہ ابو صرف روز دہراتے تھے اب پھر تو اس میں وہ قل ہو اللہ کی طرح آپ کو یاد ہیں تو ان کو بھی روز دہرانا اور اگر آپ نے میری اس نصیحت پر عمل کیا یاد رکھو کوئی آپ کا کسی جگہ بھی حربی میں مقابلہ نہیں کر سکے گا صرف بھی آپ کی زبردست بنیاد بن گئی ہے نحو کی بھی زبردست انشاءاللہ بنیاد بن جائے گی اور پھر عربی کے الفاظ عموماً طلبہ کو یاد نہیں ہوتے اگر آپ نے میری اس نصیحت پر عمل کیا تو انشاءاللہ مجھے امید ہے رابعہ یا خامسہ میں جا کر آپ پرچے عربی میں حل کرنا شروع کر دیں گے اتنے ماہر ہو جائیں گے ٹھیک ہے ہاں کہ ہمارے طلبہ صرف ان کی کمزور ہوتی ہے اور پھر نح بھی اچھی نہیں ہوتی اگر صرف عمدہ ہو بھی جائے تو طالب علم کو عربی الفاظ یاد نہیں ہوتے اس کے حافظے میں محفوظ نہیں ہوتے چنانچہ وہ پھر اچھی عربی نہیں لکھ سکتا اور طالب علمی میں ابھی سے یاد کریں طالب علمی کی چیز کبھی نہیں بھولتی انسان کو بھئی اس میں بہترین وقت ہے آپ کے پاس محنت کرنے کا ایک دوسرے کو سنانے کا میں بتلا رہا ہوں آپ خامسہ میں انشاءاللہ عربی کے اندر پرچے حل کریں گے اردو تو چھوڑیے عربی کے اندر بہترین اگر آپ نے اسی طرح ہر سال دس پندرہ بیس صفات یا زیادہ جتنے کر سکے بہترین عربی کے ساتھ یاد کر لیے بھئی عموماً ہمارے طلبہ دیکھو یہ کتابیں پڑھتے چلے جاتے ہیں مثلاً نفحت العرب پڑھ لی سالسہ میں مقامات پڑھ لی خامسہ رابعہ میں پھر آشار وغیرہ پڑھتے ہیں اگلے سالوں میں لیکن یاد کچھ بھی نہیں کرتے ہیں ان میں سے بڑی مشکل کتابیں تو ذہن سے نکلتی چلے جاتی ہیں کچھ بھی یاد نہیں رہتا اور فائدہ ہی نہیں رہتا باقی رہتا ان کتابوں کا تو یہ کتابیں جو ہیں یہ زبانی یاد کرنے والی ہیں ویسے پڑھنے والی نہیں ہیں کہ ان کو بقاعدہ زبانی یاد کیا جائے پھر ان کا اصل فائدہ ہوگا بھئی چلیجئے اللہ آپ سب کو بڑا عالم بنائے بھئی ہاتھ اول مرام اللہ علم بحقیقت الکلام ہاتھ اول مرام اللہ علم لعہث ہاتھ اول مرام اللہ پیربارہ ہاتھ اول مرمل شکن من آخر